بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کا اپنے حفظ زمان میں رکھے دنیا و آخرے کی تمام خوشیں نصیف فرمائے آج کا بھی لوگ کرتے ہیں جی شروع آج میرا صبح سے کچھ مون نہیں تھا باہر نکلنے کا تو گرمی کی وجہ سے کیوں آج پہلے کی بنیسپ بہت زیادہ تھی تو آج بالکل بھی مون نہیں تھا باہر نکلنے کا لیکن مجبوری میں ایک کام آیا ہے کیوں اچانک سے نکلنا پڑا ہے بھائی تین چار دن سے ایک ٹینشن ہے جو ذہن پر سوار ہو رہی ہے وہ یہ کہ ہماری کلاسیں شروع ہونے والی ہیں چار طریقوں کلاسیں شروع ہیں اور گیارہ ان کو پہلا پیپر ہے ہمارا کیوں مندرسے کی پڑھائی ہے ہماری تو اچانک سے جو ٹینشن سر پر سوار ہوئی ہے تین چار ماہ آرام سے بیٹھے ہیں کتابوں کو دیکھا نہیں ہے تو اچانک سے جب پیپر آجائے ہیں سر پر تو بہت ٹینشن ہوتی ہے تو کیارہ تری کو پہلا پیپر ہے اور سولہ کو آخری پیپر ہے تو نکلنے کی مجبوری بھی آپ دوستوں کا بھی بتاتا ہوں کیا ہے کیوں اپنی زمین میں اچانک سے وہ ایک بیماری سی آئی ہے پٹھوں میں وہ آپ دوستوں کو دکھاتے بھی ہیں مجھے اس کا بھی نام نہیں پتا ہے وہ اب بج آئیں گے ان سے پوچھ کے بتاؤں گا کون سی بیماری لگی ہے وہ بھی ابھی آدمی آیا تھا کوئی جو ان کی نالیج رکھتا ہے وہ دیکھ کے گیا اس طرح سے دوائی بھی لے کے آنی تھی تو ابھی آپ دوستوں کے دکھاتے ہیں کیسی بیماری ہے تو نام اس کا بعد میں بتائیں گے جب ببا جی آئیں گے ابھی تک آئے نہیں ہے صرف ابھی کھا دائی ہے تو آدمی ہے جو ڈالنے والا ہے کھا ڈالنی ہے پھر سپری بھی کرنی ہے یہ دیکھیں یہ جو نیچے سے پتہ جل رہا ہے اس کا یہ سوکر ہے براؤن سا ہو رہا ہے یہ اس کی بیماری لگی ہوئی ہے چارے کو کافی یہ دیکھیں ایسی بہت زیادہ چارہ اچانک سے کل چکر لگایا تو پتہ چلا ہے کہ بیماری لگی ہوئی ہے اس کو تو اس کی دوائی بھی لینے گئے ہیں وہ آدمی دیکھ کے گیا کون سی بیماری اس طرح سے وہ دوائی دیں گے وہ بھی لے کے آئیں گے اببا جی تو پھر اتنی دیر میں وہ سمیں وہ خاد گھرانے لگے ہیں کی حال چالا تب یہ سی ٹھیک ہے کدھر گیا وہ ہے کافی دیر لگی کے اندر لپا اے کیڑی بیماری کے اندر آج جڑی تھلے لگی ہے کیڑی مائٹ نہیں دی اپا پہلے کیڑی دی سپریے کیتی نہیں سکیئے نہیں دو اپا کھڑی کیتی سکیئے دینک نہیں سپریے بھی ایک بری کروائی سکی تو بھی پہی یا دوائی کروائی سپریے اللہ بندہ ہور سکھا ابھی وہ جو آدمی آئے ہوئے ہیں خاد گرانے کے لئے ان سے پوچھا میں نے وہ بتا رہے ہیں کہ مائٹ کی بیماری ہے وہ کہہ رہے ہیں بہت خطرناک بیماری ہے کہ چارہ کافی خراب ہوتا ہے تو اگر کیر کی جائے ابھی سے تو بہتر بھی ہو سکتی ہے تو ابھی تو فیلہ حال خاد گرارہے ہیں یہ خاد گرائی جاری ہے تقریباً ابھی تھوڑی سی گرائی گئی ہے تو ابھی اتنا حصہ باقی ہے تو خاد گرانے کے بعد ایک آدمی آ رہا ہے وہ اس سے سپریے کروائیں گے ہم کیوں یہ سپریے نہیں کرتے ہیں پہلے کرتے تھے اب انہوں نے چھوڑ دیئے تو سپریے لی آدمی کوئی اور آئے گا اور وہ دبائی بھی اسی کے پاس ہے وہ اب آجی کی کال آئی تھی ابھی وہ بتا رہے تھے کہ وہ آدمی کے بارے میں بتایا تھا کہ آدمی آ رہا ہے ٹینکی بھی اس کے پاس ہے اور سپریے بھی اس کے پاس ہے تو اس کو راستے کا پتہ ہے لیکن ہمارا نہیں پتہ ہے کہ ہم کہاں ہیں تو اس کو راستے میں روکنا پڑے گا تو اس ہی کہ بتایا تھا آپ کے بھائی کے ہاتھ جو بہت زبدست تھے یہ دانا نکلیا ہے پتہ نہیں دانا کے آم نکلیا ہے یہ جو پچھلے دنے تھوڑے سے آم کھائیں ہیں میں نے کچھے بھی کھائیں ہیں پکے بھی کھائیں ہیں تو اس کی وجہ سے یہ صرف دو دو یا تین گھنٹے میں بڑا ہوئے ہیں تقریباً ایک بجے میرا ہاتھ لگا تھا اس وقت ابھی نارمول تھا ظاہر تھا تو اب دیکھ لیں کتنا بڑا ہو چکا ہے وہ درد بھی کافی ہوتا ہے کافی بڑا ہے سائز میں یہ سپریے والا آدمی آ رہا ہے لڑکا ہے جس نے کہا رہا کدھا بریکہ لانیاں دوں بڑا ہوئے ہیں سونا سوکدی بھائی ہے نکیتہ کے ماری بھائی بھائی جانا ہے سکھے دوائی لے کے ہیں دوائی بجے بیچے گی انہیں مارنے ہاں انہیں مارنے اس میں دوائی بنایاں گیا ہم بانے گئی ہے بانے گئی ہے تے دوائی دا کی نام ہے we won't live we won't live we won't live we won't live توبھی پہ تھی اللہ ٹینکی دے کہتے ہیں پہ تھی نے ڈی 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 ڈ ڈی ڈی ڈڈ ڈوج ڈ یہ ایک کو دوائی ہے ہاں ہے تو ایک کو یہاں دانے آلیا تھا ہاں کینے گلٹیاں آنے دیں چنگی تنا کھورنا ماندر یہ ایک کوئی دیں چھوڑنا پاکتی ہے کیا دیں چھوڑا دب دیں چھوڑا ادھی پا لیا نا ادھی ادھی اگلی ٹنگی چھپا لیا ایک دولاسی ہاں کھاکی ہو نا بیسی ہے ہاں ہو جا ہاں 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 میں تھوڑا سا دور آ چکا ہوں آپ نے سنا ہوگا وہ بھائی کہہ رہے ہیں آپ پاس نہ دھوائی بہت زیادہ زہری لیا کیوں میرا کھالی پیٹ ہے کھالی پیٹ میں دھوائی بہت زیادہ چڑتی ہے جو یہ سپریہ کرنے والے ہیں یہ بھی کھالی پیٹ نہیں کرتے ہیں کیوں کوئی بھی سپریہ وہ کھالی پیٹ نہیں کرتے ہیں میرا تو اس صبح سے ناشتہ کیا ہوا ہے دوس گیانا مجھ سے تو ابھی تک کچھ نہیں کھایا پیا تو اس وجہ سے وہ بھائی کر رہے ہیں آپ دور چلے جائیں تو میں تھوڑا سا دور آ چکا ہوں وہ خود بناتے رہیں گے لیکن یہ سپریہ شروع ہوگی ہے جو سپریہ کافی زہری لیے اس لیے دور آ چکے ہیں سپریہ زہری لیے اس لیے ٹائم زیادہ لگ رہا ہے وہ اپنیاں آپ کو بھی بچا رہے ہیں اس میں تو دو ٹینکی ہوگی ابھی ایک ٹینکی ہوئی ہے دوسری ٹائم ٹینکی بھی تیار کریں گے تو مغرب کا ٹائم بھی ہونے والا ہے دیکھیں سورج گروب ہو چکا ہے تو ازانے ہونے والی ہیں ابھی تو اس پہ بھی کافی ٹائم لگے گا ہمیں گرمی کافی ہے تو پیاس لگی ہوئی ہے تو یہ ابھی اتنا کر رہے ہیں تو ہم تھوڑا سا ٹائم پر پانی پی کے آتے ہیں ساتھ آدمی ہے دوسرا جس نے خاد گرائی ہے وہ اس کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے تو ابھی چلتے ہیں ادھر ہاں جی میں آرہا ہے یہ گنے کی فصل ہے یہ ابھی ابھی چھوٹا ہے چھوٹے چھوٹے گنے ابھی پھوٹ ہوئی ہے بڑے ہو گئے یہ گنے کی ٹوٹل فصل ہے یہ دیکھیں یہ ادھر ٹائم کے پاس ہی تھی یہ دوسری ٹینک کی تیار ہو رہی ہے اس پہ بھی تقریباً دس سے پندرہ میلن لگ جائیں گے تو ازانے بھی ہو رہی ہیں یہ دیکھیں ادھر سے مغریب کا ٹائم ہو چکا ہے اور بادل بھی ہو رہے ہیں حبس بھی بہت زیادہ آ رہا ہے ادھر سے بادل چیک کریں آسمان کی صورتحال کیا ہے بہت ہی خوبصورت ہے بس انہی کی وجہ سے حبس ہو رہا ہے ادھر سے دیکھیں ابھی صرف سپریہ اور خاد کا کام ہوئے ہیں بس سپریہ کی ایک ٹینکیہ جو رہتی ہے یہ بھی ابھی لگانی ہے وہ صرف آدمی پانی پینے گئے ہوئے ہیں جو سپریہ والے ہیں پہلے میں پی کے آئے تھا تو وہ بھی کہہ رہے تھا پانی پینے کہ وہاں سے بوتل وغیرہ نہیں ملی ہے ان چیزوں کے بعد پانی کی ضرورت ہے پانی بھی لگانا ہے تو پانی رات کے گیارہ بجے لگے گا وہ ہم نہیں لگائیں گے کیوں وہ ایک آدمی کے ذمہ لگایا ہوا ہے وہ ہی لگائیں گے کیوں رات کے گیارہ بجے ہمارا نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے کیوں حالات ایسے ہیں بس ان کا تو روٹین ہے روزانہ باہر آکے پانی رات کو لگاتے رہنا تو پھر اسی آدمی کے ذمہ لگایا ہے تو وہ آکے پانی لگائے گا رات کو گیارہ بجے کیوں نہر کا پانی ہے یہ باری پہ لگتا ہے پھر ہمارا رات کو گیارہ بجے کی باری ہے تو اسی ٹائم ہی لگے گا تو پچھلے دنوں اس ٹائم بھی لگا تھا لیکن وہ کسی کو نہ ضرورت ہو تو پھر لے لیتے ہیں مگر جو ہمارا ٹائم ہے وہ رات کے گیارہ بجے کا یہ ہماری ساتھ والی زمین ہے کسی کی ہے ہے تو دوست کی ہے ان کے ہاں حل چر رہے ہیں مشatہ یہ انہیں بے لگ ہیں روز یہ اپنی بھی سپری مکمل ہو چکی ہے بس یہی کنارہ ہے بس یہ ختم کر رہا ہے پھر اس کے بعد ہم بھی گھر کو جائیں گے اندیرہ بھی کافی ہو چکا ہے تو اب ہم بس صرف واپسی کی چاری کریں گے بس یہ ٹریکٹر چل رہا ہے وہ آپ دوستوں کو تھوڑا سا دکھانا چاہوں گا اب دوبارہ ہماری یہ ایک ہی ٹوٹ چکی ہے یہ بنا رہے ہیں آدمی ابھی تقیبین ساڑھے نو میں تو نماز پڑھ کے ابھی آیا ہوں عشاء کی آج کی ویڈیو کو ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کریے گا کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا بھی لوگ کیسا لگا ہے اور میرے چینے کو سبسکرائب کریے گا انسٹالرام پر فالو کریے گا شروع میں نام ہے ڈسکرپشن میں لنک ہے اور اپنے بھائی کو دعا میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تک کیلئی اجازت اور بہت سارا پیار اللہ حافظ